ہاں دوستو اگر آپ ایک پروفیشنل وائرلیس مائک خریدنے کا سوچ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آج آپ کے لئے اس کو انڈ تک ضرور دیکھنا کیونکہ میں لے کے آیا ہوں آپ کے لئے ڈیجی ٹیک کا نیا پروفیشنل وائرلیس مائکرو فون سسٹم جو کہ کمپیٹیبل ہے آپ کے سمارٹ فون اور ڈی ایس ایل آر کیمراز کے ساتھ تو دادا ٹائم نہ بیس کرتے ہیں فٹا فٹ اس کے انبوکسنگ کرتے ہیں اور پھر کرتے ہیں اس مائکرو فون کا ریویو دوستو یہاں اگر ہم باکس کی بات کریں یہاں پہ ڈیجی ٹیک کی برینڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اوپر یہ منشن ہے پروفیشنل وائرلیس مائکرو فون سسٹم فور سمارٹ فون اینڈ ڈی ایس ایل آر کیمراز سو بیسکلی یہ آتا ہے آپ کے ایک ریسیور کے ساتھ اور دو ٹرانس میٹر کے ساتھ اور اس کے اندر ملتے ہیں آپ کو اتنے بڑیہ بڑیہ بلٹ ان فیچرز جس کے بارے میں میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں تو میرے جتنے کریٹر فرینڈز یا آپ پروفیشنل ویڈیوز بناتے ہیں یوٹیوب ویڈیوز بناتے ہیں آپ انٹرویو لینا چاہتے ہیں تو یہ مائک آپ کے بہت زیادہ کام آنے والا ہے بکوز یہاں پہ ہم کو دو مائک مل رہے ہیں جو آپ انٹرویو لینے کے لئے بھی دو لوگ آرام سے یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ سنگل یوز کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے بہت کام آنے والا ہے اب آؤ دوستو اس باکس کو کھلتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اندر کیا ہے سو یا رائٹ ہیر آپ کو اندر ملتا ہے یہ بہت ہی پیارا کیس یہ ایک پراپر کتنا بہت ہی اچھی بلٹ کوالٹی کا کیس ہے پلاسٹک ہے لیکن بہت ہی بڑیہ ہے اور اسی کے اندر آپ کو ملتے ہیں آپ کے مایکرو فون اور آپ کا ریسیور آپ اس باکس کو چارج کر کے کوئی ایکسٹر چیزیں ایکسٹر تارے وارے لے کے گھومنے کا جھنجٹ نہیں ہے سب کچھ آپ کو اسی کے اندر جو ہے اویلیبل ہے اور ملتا ہے کچھ پیپر ورک اس کو آپ ایک بار ضرور نظر مار لیجیے گا اور ہمارے کو ملتا ہے یہ باکس جو ہے بیسیکلی ایکسیسریز کا اس کو پہلے کھولتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں اپنے مایکس کی دوستو یہ ہے ڈیجی ٹیک کا ایکسیسری باکس اس کو ہم لوگ کھولتے ہیں واو یہ اس میں ہے یہ پاؤچ سارا سمان اسی میں ہی ہے بھائی چیزیں بھر بھر کے ملتے ہیں آپ کو ڈیجی ٹیک کے سمان کے ساتھ اوکے پاؤچ بڑیہ ٹرائول کرنے کے لئے کام آپ کے آنے والا ہے یہاں پہ ہم کو ملتے ہیں دو وینڈ شیلڈ نوائز ریڈکشن کے لئے آپ کو ایکسٹرا جو ہے یہ ہلپ کرے گا یہ دو ہیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ ہے ہمارے پاس یو ایس بی ٹو ٹائپ سی کیبل فور چارجنگ دے کیس سمارٹ فون یوزر اگر ہیں اور آپ کے پاس آئی فون ہے یہ کیبل ہے سپیسیفکلی آئی فون یوزر کے لئے یہ ہے ہمارے انڈرویڈ فون کے لئے یہ بڑا اچھا یار یہاں پہ انہوں نے مارکنگ کر رکھی ہے کہ لوگ کئی بار کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کون سی وائر کس کے لئے ہے تو یہاں پہ انہوں نے مینچن کیا ہوا یہ فون کے لئے ہے آپ کا یو ایس بی سی اور یہ ہے ہماری وائر جو ہم نے کیمرہ کے ساتھ کرنی ہے بہت بڑی آئر مارکنگ ہے کنفیوزن والا جو کام ہے وہ ختم ہے یہ ہے ہمارے پاس ٹائپ سی ٹو ٹائپ سی کیبل اور یہ ہے ہمارے پاس دو ایئر فون فور آڈیو مونیٹرینگ دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کیس کی جیسا میں نے آپ کو بتایا بہت ہی بڑیا اچھی قوالیٹی کا یہ کیس ہے یہاں پہ دیگی ٹیک کا ڈی ڈی و ایم مigation نمبر ون ڈیرو ٹو مینشن ہے یہ نیچے لائٹ ہے انڈیکیٹرز آپ کے بتانے کے لئے کہ کیس میں کتنی پاور ہے بیک سائٹ پہ اس کو چارج کرنے کے لئے یو ایس بی سی یہاں پہ یہ پیچھے آپ کو ملے گا انڈ اس کو کھولتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس دو ٹرانسمنٹر اور ایک رسیور جو ہے اس باکس میں آپ کو ملتا ہے بڑیہ بات جیسے میں نے کہا مارکنگ آلڑی سب جگہ ہو رکھے یہاں پہ بھی کنفیوزن نہ ہو آپ کو کہ کون سا کس سلوٹ میں جائے گا ریسیور کا آر ایکس یہ انہوں نے رکھا ہوا ہے ٹی ایکس ہمارے ٹرانس میٹرز کے ہیں اور یہ آرام سے کیس کے اندر ہی رکھ کے پورے کے پورے چارج ہو جائیں گے بڑیہ بات یہ ہے کہ دو گھنٹے کے اندر یہ پورا کا پورا جو کیس ہے وہ چارج ہو جاتا ہے اور ہم یوز کرنے کی بات کریں تو دس سے بارہ گھنٹے آپ آرام سے اس کو یوز کر سکتے ہیں دوستو یہ ہے ہمارا ریسیور اور اگر ہم یہاں پہ لیفٹن سائٹ پہ دیکھیں یہ دو سلوٹس آپ کو دیئے ہوئے ہیں ایک ہے آپ کے آڈیو کو مونٹر کرنے کے لئے آپ اپنا ہیڈ فون جو ہے یہ ہیڈ فون یہاں اس پورٹ پہ آپ لگا کے مونٹر کر سکتے ہیں اور سیکنڈ ہے آپ کا اوٹی جی آؤٹپوٹ اب یہ بڑیا بات کیا ہے کہ اگر یوز کرتے ہوئے اس کی بیٹری کم بھی ہو رہی ہے تو آپ اس کو یو ایس بی ٹائپ سی سے چارج کرتے ہوئے بھی یوز کر سکتے ہیں جو کہ بہت سہی ہے یہ اوپر دو لائٹ کے انڈیکیشن ہے یہاں لیفٹ ہنڈ سائٹ پہ دوستو آپ کو یہ تین بٹنز ملیں گے پہلا اوپر جو ہے یہ ہے این سی نوائز ریڈکشن کا بٹن یہ بیچ والا ہے ایم بٹن جو ہے آپ کا آن آف کرنے کے لئے اور موڈز کو چینج کرنے کے لئے یہاں میں اس کو دباتا ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ریسیور ہے یہ آن ہو گیا اور بلو لائٹ جو ہے یہ بلنک کر رہی ہے پیرنگ کے لئے یہ ریڈی ہے اور نیچے جو ہے یہ ہے آپ کا ایکو موڈ ایکو آن آف کرنے کے لئے دوستو یہاں اوپر آپ کو ملتے ہیں کمال کے ڈائنیمک آڈیو ورسٹائل موڈ اوپر مائک پر یہ انڈیکیٹرز ہیں جس سے آپ کو الگ الگ موڈز یوز کرنے کا موقع ملتا ہے اس مائک کا انڈیکیٹر کا مطلب ہے کریوکے موڈ اس موڈ کو آن کرتے ہی بائی ڈیفالٹ جو بیسک ریورب فنکشن ہے وہ آن ہو جاتا ہے اور اس کی انٹینشٹی جو ہے آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بائی پریسنگ دے ایکو بٹن جو بٹنز ہمارے یہاں پہ ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا تو یہ ایکو بٹن ہے موڈ ہے اور انسی والا ہے تو ایکو بٹن سے آپ اس کو چینج کر سکتے ہیں یہ جو سیکنڈ والا آپ یہاں دیکھ رہے ہیں جس پہ کیمرا بنا ہوا ہے یہ ہے ہمارا لائیو موڈ اس میں بیسک نوائز ریڈکشن جو ہے وہ آن ہو جاتا ہے بائی ڈیفالٹ اس کی انٹینشٹی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں بائی پریسنگ دے ایکو بٹن اور جو ہمارا تیسرا موڈ ہے نیچے مائک والا یہ ہے آپ کے اوریجنل ساؤنڈ کا اس کے اندر کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے اس پہ اگر آپ کو کچھ بھی اپنے حساب سے ایڈجسمنٹ کرنی ہے وہ آپ کو ایکو اور انسی بٹن کے ساتھ کرنی ہوگی دوستو اس ریسیور کو اور ٹرانس میٹر کو کنیک کرنا بہت زیادہ آسان ہے جیسے آپ دونوں کو آن کریں گے جو ہماری انیشل جو بلنکنگ لائٹ ہے وہ آٹومیٹکلی کنیکٹ ہو جائے گی اور آپ کو فالتو کے وائرنگ کا اور کنیک کرنے کا جو جھنجٹ ہے اس سے آپ فری ہو جاؤ گے دوستو اب یہ ٹرانس میٹر کی اگر بات کریں یہاں سائیڈ میں آپ کو یہ آن آف بٹن ملے گا اس کو آپ دبا کے رکھیں گے تو یہ اگین ہمارے پیرنگ موڈ میں آ جائے گا یہاں پہ اوپر ایک ڈائل سا دیا ہوا ہے جس کے ساتھ آپ آڈیو کو جب گین ہے وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں اوپر یا نیچے یہ آپ اس کے تھروں کر سکتے ہیں اس ڈائل کو اگر آپ ڈبل ٹیپ کرتے ہیں تو یہ بیوٹ بھی ہو جاتا ہے اور سائیڈ میں ہمارے کو ملا ہے مائکرو ایس ڈی کا سلوٹ جس کو آپ یہاں پہ پلگ ان کر سکتے ہیں میں نے آپ کو انٹرنل ریکارڈنگ کے بارے میں بتایا یہاں پہ آپ جیسے ہی کارڈ ڈالنے کے پاس اس بٹن کو کلک کریں گے انٹرنل ریکارڈنگ اس کے ساتھ سٹارٹ ہو جائے گی اور یہاں اوپر کی طرف ہم کو ملتا ہے ٹائپ سی چارجنگ پورٹ دوستو یہ جو ٹرانس میٹر ہے ایک ٹی ایف کارڈ کی مدد سے آپ اس کے ساتھ انٹرنلی 32 جی بی کا ڈیٹا جو ہے ریکارڈ کر سکتے ہیں اور بس آپ نے اس کے اندر کارڈ کو جو سلوٹ دیا ہوا ہے کارڈ کا اس میں آپ نے اپنے کارڈ ڈالنا ہے اور جہاں یہ بٹن ہے ہمارا اس کو کلک کرنے سے آپ اس پہ ریکارڈ بھی کر پائیں گے از ایک بیک اپ تو گائز چلو یہ تو ہوگی سارے انفرمیشن اب آپ کو نئے والے سٹوڈیو لے کے چلتا ہوں اور وہاں پہ ہم اس کا آڈیو ٹیسٹ کرتے ہیں آرائٹ گائز تو ہم لوگ آگے ہیں اپنے نئے سٹوڈیو میں اور ابھی جو یہ ویڈیو میں ریکارڈ کر رہا ہوں اپنے آئی فون سے ریکارڈ کر رہا ہوں اور اپنے مائک کو میں نے کنیک کر لیا یہاں جو اشوک آپ کے لئے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے یہ رہا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے کہ فون کے ساتھ میں نے جو ہے ہمارا یہ وائرلیس ریسیور یہ میں نے اٹیچ کر لیا ہے اپنے آئی فون والی کیبل کے ساتھ اور مائک جو ہے ہمارا یہاں لگا ہوا تو چلو اب اس کو کیمرہ کے ساتھ کنیک کرتے ہیں اور آڈیو ٹیسٹ کرتے ہیں کیمرہ کے ساتھ بڑا دوستو فلال ابھی یہ فون کی پولٹی پہ آپ آڈیو سن پا رہے ہوں گی یہاں ہم اپنے کیمرہ کے ساتھ اس کو کنیک کر رہے ہیں ریسیور کو آپ نے اوپر ایسے اپنے شو میں ماؤنٹ دینا ہے اور ہمارا جو یو ایس بی سی ٹو ہمارا جو آکس والا جو کیبل ہے اس کو آپ نے مائک والے سپلوٹ میں یہ فکس کر دینا ہے اور جس اس بڑتو کو دوسری جگہ اگر آپ دیکھیں گے میں نے یہاں ساونڈ منٹر کرنے کے لئے ہمارا جو ایر فون ساتھ میں آیا ہوا ہے اس کو یو ایس بی سی اوپر جو پوٹ ہے اس پر ڈال دیا ہے تاکہ عرشو جو ریکارڈ کرے گا ہمارا ساونڈ ہے وہ منٹر کر پائے گا تو چھو در آپ ہم کیمرہ سے سپلوٹ کرتے ہیں اور آئی دوستو تو اب جو یہ ساونڈ ہے ڈائریکٹ ریکارڈ ہو رہا ہے ہمارے کیمرہ میں کیمرہ کے ساتھ میں نے کنیک کر دیا ہے اور جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ڈائل ہے سائیڈ میں اس سے آپ وولیوم جو ہے مینج کر سکتے ہو کم کر سکتے ہو جو ڈائل گھما کے آپ کو بتا چل جائے گا کہ ساونڈ میں کتنا ڈیفرنس آ رہا ہے دوستو ایک اور کمال کی چیز کیا ہے ڈیجی ٹک کے اس مائک کے ساتھ آپ 30 میٹرز تک آرام سے ریکارڈ کر سکتے ہیں یہاں سٹوڈیو میں لانے کا مین موٹی یہی تھا کہ میں آپ کو تھوڑا دیسنس بھی دکھا دوں کہ آپ اگر باہر بھی ہوں گے آؤڈڈور ہوں گے کہیں گھوم بھی رہے ہوں گے دو لوگ بات کر رہے ہوں گے انٹرویو لے رہے ہوں گے تو آپ کو جو ہے ساونڈ کا کوئی پرابلم نہیں ہوئے گا بکاوز اس کی رینج جو ہے وہ بہت ہی بڑیا ہے اور آپ کو بڑیا قوالیٹی ملتی ہے گائز یہ ہے اس مائک کا ایکو موڈ اب اگر آپ کو کریو کے پسند ہے آپ کو گانا بجانا سب پسند ہے تو یہ موڈ آپ کے بہت کام آنے والا ہے اور ساونڈ میں ڈیفرنس آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ نورمل موڈ میں اور ایکو موڈ میں کیا ڈیفرنس ہے تو بھائی اس مائک کو ٹیسٹ کرنے کے لئے ہم بہار آ گئے ہیں اور اس ٹائم پہ میرے پیچھے جو ہے ایک جنریٹر چل رہا ہے بہت ہی زیادہ لاؤڈ یہ مائک آپ کو آؤٹڈور میں کیا ساؤنڈ دے گا اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا اور ابھی ہم جنریٹر سے تھوڑا دور ہیں سنو تھوڑا پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا ساؤنڈ جو ہے جنریٹر کا یہ اٹھا پاتا ہے اور کتنا زیادہ آپ کے آڈیو میں ڈیفرنس آ جائے گا اگر آپ آؤٹڈور شور شرابے والے ایریا میں ریکارڈ کر رہے ہوگے نیچے کومنٹ کر کے بتانا کہ ساؤنڈ آپ کو کیسا لگ رہا ہے دوستہ بات کرتے ہیں ہم پرائسنگ کی دیکھو گائز میں نے بہت سارے مائکرو فون پہلے ریویو بھی کیے میں یوز بھی کیا اور یہاں میرے سٹیوڈیو میں ایک سے ایک مائکرو فون پڑا ہوگا ہے آپ کو ایک بات بتا دوں اگر اس ٹائپ کا کوئی چارجنگ کیس کے ساتھ آپ مارکٹ میں وائرلیس مائکرو فون لینے نکلو گے کم سے کم پندرہ سے پچھس ہزار کی رینج میں آپ کو ایسا سیٹ ملے گا لیکن ڈیجی ٹیک ہمیشہ کی طرح جو میں آپ کو بولتا ہے اپنے یوزرز کو مائن میں رکھتے ہوئے سامان لے کے آتے ہیں یہ مائکرو فون سسٹم جو ہے آپ خرید سکتے ہیں سیون تھاؤزن نائن ہنڈرن نائنٹی نائن کا اس کا جو بائنگ لینک ہے نیچے میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا وہاں جا کے اس کو چیک آؤٹ کر سکتے ہیں پرچیز کر سکتے ہیں آپ کو فلال کیسا لگا اس کا ریویو نیچے لائک کومنٹ کر کے بتائیے گا اور ملتے ہیں جلدی آگلے ویڈیو کے ساتھ تھانکی سو مجھے باوچھیں با بائی